قانون قدرت ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کے راستے پر چلتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ رکھ دیتی ہے اگر وہ اسے پھلانگ کر نکل جائے تو پھر اس سے بڑی رکاوٹ رکھ دیتی ہے اگر وہ اسے بھی رونتا ہوا نکل جائے تو رکاوٹ اور بڑی کر دی جاتی ہے گرشاہ رہے معاصیت کا مسافر قدرت کی رکھی ہوئی چھوٹی بڑی رکاوٹوں کو توڑتا رونتا نکل جائے تو پھر اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے مرزا قادیانی جب جھوٹی نبوت کے لیے دعوے بازی شروع کرتا ہے تو قدرت اس کے راستے میں سیکنوں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے لیکن وہ کلمہ توڑ کر بھاگنے والی بھینس کی طرح شاہکار کفر اور ارتداد پر سرپٹ بھاگتا ہی گیا اور ان ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا جہنم میں جا گیرا مرزا قادیانی کو انتہائی خوفناک حیزہ ہوا مو اور مقد یعنی پیخانے کے راستے دونوں راستوں سے غلازت بہنے لگی اتنی حمد بھی نہ تھی کہ رفعہ حاجت کے لیے لیٹرین بھی جا سکے اس لئے چار پائی کے پاس ہی غلازت کے ڈھیل لگ گئے مسلسل پخانوں اور الٹیوں سے اس قدر نچوڑ کر رکھ دیا کہ اپنی ہی غلازت پر مو کے بل کمبخت گرا اور زندگی کی بازی ہار گیا کائنات میں شاید ہی کسی کو ایسی ہولناک اور عبرتناک موت آئی ہو تدفین تک مو سے غلازت بہتی رہے جسے بڑی کوشش کے بعد بند کیا نہ جا سکا جس تابوت میں مرزا کا جنازہ لاہور سے قادیان گیا اس تابوت اور تابوت میں پڑے بھوسے کو حکومت نے آگ لگوا کر خاکستر کرا دیا تاکہ اس تابوت سے علاقے میں کوئی بیماری نہ فائل سکے اللہ اکبر یہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس قدر ہولناک موت اسے نصیب ہوئی سب سے پہلے جس خبیز انسان نے مرزا قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا اس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ حکیم نور الدین تھا قادیانی جماعت میں مرزا قادیانی کے بعد اس کا مقام ہے مرزا قادیانی کے موت کے بعد وہ مرزا قادیانی کے جھوٹی نبوت کا پہلا خلیفہ کہلا ہے قادیانی اسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کرا دیتے نعوذ باللہ ساری زندگی سائے کی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور اس کے جھوٹے نبوت کے منصوبہ سازی میں پیش پیش رہا ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ گھوڑے نے پیٹ سے زمین پر پٹکا جس سے ٹانگ ٹوڑ گئے زخم ٹھیک نہ ہوا اور بگڑے ٹانگ ہو کر لنگڑا ہو گیا اسی حالت میں اس کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہو گئے جوان بیٹے کو برشیر الدین نے قتل کروا دیا اسی قاتل نے خلافت حاصل کرنے کے لئے اس کی بیٹے سے شادی رچائے میزا بشیر الدین نے باقی بیٹے کو دھکے دے کر جماعت سے نکال دیا آخری وقت میں زبان بند ہو گیا اور چہرہ مسخ ہو گیا اسی حالت میں ختم نبوت کا یا غددار الجہان فانی سے اپنی بقایا سزا پانے کے لئے فنا ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل فائزانے پنجتن کو سبسکرائب کریں